امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور بہترین وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو بسم اللہ شریف کا آسان اور پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں جو آپ کو یکم محرم الحرام یعنی محرم کی پہلی تاریخ کو کرنا ہے اس کے علاوہ بسم اللہ شریف کے اور بھی وظائف آپ کو اس وڈیو میں آگے بتائے جائیں گے جن کو آپ اپنی حرجات کے مطابق کر سکتے ہیں آپ کی جو بھی جائز حاجت ہو آپ کا کوئی بھی کام ہو آپ جس کام کی تکمیل کے لیے بسم اللہ شریف کا وظیفہ کریں گے آپ کو اس میں انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی بسم اللہ شریف کے ذریعے رزق بڑھانے کا انتہائی آسان عمل اللہ تعالیٰ کی پاک اور لاریب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے اِنَّا مِن سُلَيْمَانَا وَأَنَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ترجمہ سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ اَرْقَبُوا فِيْهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُزْسَحَا ترجمہ اللہ نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارک ہے اس طرح سے ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواوں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو برطن ڈھاپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا مو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کھانے پینے زباہ کرنا وضو کرنے کشتی میں سوار ہونے غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد بلاؤں سے حفاظت کے لیے جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو سو مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا ہر مشکل اور ہر حاجت کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ہزار مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر ایک ہزار پورا کرنے کے بعد دروش شریف کم از کم ایک مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے پھر ایک ہزار اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے اسی طرح بارہ ہزار پورے پڑھے تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہوگی بسم اللہ کے خروف کے عدد سات سو چھیاسی ہیں جو شخص اس عدد کے موافق سات روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کرے تو انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا تسخیر خلوب کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم چھ سو مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت ہوگی کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے سونے سے پہلے اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا کھیتی کی حفاظت اور برکت کے لیے ایک سو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر کھیت میں مخصوص جگہ دفن کر دے تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی اور اس میں برکت ہوگی اولاد کی حفاظت کے لیے جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سٹھ مرتبہ لکھ کر تعویز بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے اگر کوئی شخص دنیا و آخرت کے مسائب سے بچنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کسرت سے ورد کرے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اس کے نام آمال میں دس ہزار نیکیوں کا ثواب درج کرتا ہے دس ہزار گناہ معاف فرماتا ہے اور دس ہزار درجات بلد فرماتا ہے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ستر مرتبہ کفن پر لکھ دیا جائے تو میت قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گی اور منکر نکر سوال کرنے میں سختی نہ کریں گے ایکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے سبب چوری آگ ناغہانی موت اور ہر قسم کی آفت و بلا سے حفاظت نصیب ہوگی پینتیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر میں لٹکا دی جائے تو شیطان جن اس گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین سے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے بھی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں خدا حافظ